اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ایک سو چودہ صورتوں کے اندر سب سے سخت ترین عذاب یا جہنم کی سب سے سخت ترین ڈسکرپشن اگر کسی صورت میں دی گئی ہے تو وہ ایک سو چار نمبر صورت صورت الحمزہ ہے جہنم کا عذاب سنتے ہیں عام طور پر ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے شرک کے اوپر ہو بدکاری کے اوپر ہو چوری کے اوپر ہو سوت کے اوپر ہو لیکن حال یہ ہے کہ اس صورت میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں بلکہ ان دو باتوں کا ذکر ہے جو عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں سوئیڈ ڈش کی طرح کی جاتی ہیں اور وہ ہے وَيْلُلْ لِكُلْ لِهُمَزَةِ اللُمَزَةِ تبایی بربادی حلاکت ہے ہر حمز اور لمس کرنے والے کے لیے ہمس اور لمس کے مفسرین کرام نے مختلف معنی لکھیں وہ لکھتے ہیں ہمس کے چار معنی ہے نمبر ایک یہ کسی انسان کے پیٹ پیچھے اس کے عیب گنوانا اس کی برائیاں گنوانا وہ فلانہ وہ کیا نالائک ہے وہ کیا نکمہ ہے وہ کیا سفارشی ہے اس کو تو بات کرنے اور کپڑے پیننے کا ڈھنگ سنگی نہیں آتا دوسرا معنی لکھا ہے ہمس کا کہ لوگوں کا پردہ نہ رکھنا لوگوں کا پردہ چاہ کرنا اگر کسی کا کوئی سیکرٹ کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے فوراں پبلکلی سب کو بتا دینا اوہ فلانے کی بات پتہ لگئی ہے اس کی مگنی ٹوٹ گئی ہے اس کا تو چکر چل رہا ہے فلانے کے ساتھ وہ تو اگزیم میں فیل ہو گئی ہے اور نمبر تین یہ کہ دوسروں کی عزت اور اس کی ساخھ کو نقصان پہنچانا اگر کسی محفل میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو فوراں سے اس شخصی کوئی ایسی برائی بیان کر دینا ہے جسے اس کا امپریشن اس محفل کے اندر خراب ہو جائے یعنی اگر لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لئے محبت ہو عزت ہو تو صرف حسد کی بنیاد پر کہ لوگ میری تعریف کیوں نہیں کرے پھر بچوں کی تعریف کیوں نہیں کرے اس انسان کی مخالفہ شروع کر دینا اور جھوٹی سچی لگا کر لوگوں کے دل اسے برے کر دینا اللہ معلوم اسی رحمت طرح لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ تین کام ہوں گے تو اس کا ریزلٹ وہ چوتا کام نکلے گا اور وہ چوتا کام کیا ہے القصر یعنی توڑنا ان تینوں کاموں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر باز اوقات رشتے داری ٹوٹ جائے گی جب آپ ایک انسان کی ہر وقت عیب بیان کریں گے اسی کسی برائی پر پردہ نہیں رکھیں گے لوگوں کے سامنے ہر وقت اس کا امپریشن خراب کریں گے تو اس کا خود بخود ریزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ انسان آپ اسے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا اور اس کا سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ کے بارے میں ارشاد فرمایا مصل احمد کے اندر حدیث شریف ہے شرار و عباد اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین انسان کون ہیں المشاؤن بن نمیمہ جو لوگ کی پیٹ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں ان کی چغنیاں کرتے ہیں والمفرقون بین الحبہ اور آپس میں محبت کرنے والوں کی درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں ان کے دلوں کو برائے کرتے ہیں دوسرے سے برائیاں کر 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 والباغون البراہ العنت اور بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بدنام کرنے کوش کرتے ہیں جنہ کوئی قصور نہیں ہوتا فضول میں ان کی طرف اس قسم کے نسبتیں کرتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کی ہوتے اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو کتے کی طرح بنا دے گا قیامت کے دن اور دوسر لفظ اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے لمس مفسر انکرام لکھتے ہیں کہ حمس کا معنی تو چار کام کسی کے پیٹ پیچھے کرنا لیکن لمس کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے رو بھرو اس کے سامنے تین کام کرنا نمبر ایک ہے کہ بات بات پر اس کو تانے دینا تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے تم سے تو کوئی خیر کی توقع ہے ہی نہیں کبھی کوئی کام تم نے دھنکہ کیا ہے نمبر دو یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے زلیل کرنا اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کا محفل میں مزاک اڑانا مو سے اشاروں سے اس پر ٹانٹ کرنا اس کے شکل صورت کا مزاک اڑانا اس کے کپلوں کا لباس کا مزاک اڑانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مرر طب قومن محراج کے موقع پر مجھے ایک قوم دکھائی گئی اسفارن من نحاسن ان کے ناخن نوکیل تامبے کے بنے ہوئے تھے یخمشونہ وجوہم و صدورہم اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا مو بھی کھرید رہے تھے اور اپنے سینے کو بھی نوچ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی تخلیف میں ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کے پیٹ پیچھے ان کے عیب بیان کرتے تھے اور یکعون فی اعرازہم اور یہ لوگوں کی عزت اور عبرو سے کھیلہ کرتے تھے اور جب ہماری فرنڈ اینڈ فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں اور وٹس ہے فیس بک سوشل میڈیا پر جو فرنڈز اینڈ فیملی گروز بنے ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے کا مزاق اڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کو زلیل کیا جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں ہم تو شغل لگا رہے ہیں ہم تو کٹ لگا رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے ایک انسان کا دل دکھا رہے ہیں اس کی دل اذاری کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کو زلیل کر رہے ہیں محفل میں اور جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان لوگوں کو جہنم کے ایک وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی کا نام ویل ہے وَاِلُنْ وَادِنْ فِي جَهَنَّم یہ جہنم کے ایک وادی ہے تَعَوَضَ مِنُّ جَهَنَّم اور یہ اتنی خطرناک اور گرم ترین وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے کلہ یوم سبعین مرہ ستر دفعہ جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس وادی سے کہ یا اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھ ایسے لوگوں کو اس وادی میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور امام راضی رحمتر لکھتے ہیں کہ یہاں جو ذکر ہوئے وَیل کا یہ وَیل بیسیکلی کیا ہے یہ بدوائیہ کلمات ہیں اور یہ کس کی طرف سے ہیں جب آپ کسی انسان کی عزت ساخھ کو نقصان پوچھاتے ہیں اس کا مزاق وڑاتے ہیں تو جو اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ جو دل سے بدوائی نکلتی ہے یہاں اس کا ذکر ہے دوسرا معنی وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ویل سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدوائیہ دے رہے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں وَیلُل لِكُلِّهُمَزَةِ اللَّمَزَا آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تُو تباہ برباد ہو جا تُو اس قسم کے کام کرتا ہے تو ایسے انسان کو کیا دنیا ملنے والا اور کیا آخرت میں ملنے والا ہے اور اب یہاں اس نفسیات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کام کرتے کون لوگ ہیں تو اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الَّذِي جَمعْ عَمَالَهُ وَعِدَّدَا يَحْسُبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا وہ لوگ جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا مال باقی رہے گا یعنی کیا معنی ہوا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کے فرنڈز فیملی سرکل کے اندر آپ کے مقابلے میں سٹیٹس میں زیادہ ہیں تعلیم میں زیادہ ہیں مال و دولت میں زیادہ ہیں ان کا بیگراؤنڈ زیادہ مضبوط ہے تو پھر ایسے لوگ خود بخود اپنا کو سپیریر سمجھتے ہیں جب یہ سپیریر سمجھتے ہیں تو پھر یہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کو زلیل کرتے ہیں آپ کو مزاق اڑاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ ان لوگ سے زیادہ قصور ان لوگ ہے جو لوگ ان کے اندر گسے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت جو ان کو ہر چیز میں اپنا بڑا بناتے ہیں جب یہ لوگ ان کو بڑا بناتے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے کہ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور امام راضی رحمت اللہ علیہ ان پالشی اور چاپلوس قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت ان امیر لوگوں سے یہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یہ امیر لوگ ان کے پیچھے بھی ہستے ہیں اور یہی ان کی سزا کے لئے کافی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں سزا ہے لیکن آخرت میں ان کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنا کہ مزاق اڑانے والے امیر لوگوں کو سزا ملے گی اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے شر سے بچائے اور اب تک جو بھی زیادتی ہم سے ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر معاف فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے دو درخواستیں ہیں ایک دو نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں دوسرا ان حدیث کو زیادت سے آگے پہنچائیں تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ بنے ہمارا بھی جزاک اللہ خیر